اسلام علیکم فرنس جاتا ہے کہ شہزادی اپنی خالہ سے پوچھتی ہے کہ جانو کبھی نہیں آئے گا اور آئیزہ چلا رہی ہوتی ہے ویڈیو گیم کی شو پر بٹھایا وہ ہے اسے یہ پڑھنے کی عمر ہے اس کی نہ کہ کمانے کی اور اس کی ساس کہتی ہے زلفی سے کہ جو عورتیں اس طرح سٹ بولتی ہیں نا اپنے خواہن کے سامنے وہ گھر بسانے والی نہیں ہوتی اور پھر زلفی کہتا ہے کہ ناگین کا سر کچلنے سے بہتر ہے کہ اس کا زہر نکال دو اور دوسری طرف جانو کو وہی آدمی اغوا کر لیتا ہے اور ادھر سے زلفی اپنے بھائیزان کو کال پہ کہتا ہے کہ بھائیزان باپ ہوں میں اس کا جو میں کہوں گا وہی ہوگا آئیزہ کی تو ایسی کی تیسی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آئیزہ شہزادی کو سکول لے کر جا رہی ہوتی ہے تو شہزادی کی دادی زلفی سے کہتی ہیں کہ اس کو اٹھا اور اٹھا کر باہر پھینگ دے اور آئیزہ کو دھکے دے رہا ہوتا ہے زلفی تو شہزادی اور اس کا چھوٹا بھائی ہاتھ جوڑ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری ماں کو تو مار دیا ہے اب ماسوں کو ایسا نہ کریں اور دوسری طرح آئیزہ جب جو پر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کو آہد دیکھ لیتا ہے اور اپنی ماں سے جا کر کہتا ہے کہ اگر وہ زلفی سے ڈائیورس لے لے تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گی تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اپ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا آہد اپنائے گا آئیزہ کو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو